میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام بات چشتی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں چشتی کیمیکل اینڈ لنجینی آنے وال میں جہاں پر صرف سابون کے کمپلیٹ سیٹ اپ اویلیبل ہے تو آج ہم ریویو کرنے لگے ہیں میکسر جو کہ چشتی کیمیکل اینڈ لنجینی آنے وال کا تیار کرتا ہے آئی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میکسر تیار ہوا ہے اس کے اندر چائے کی پتی کی بلینڈنگ ہونی ہے تو اس کو میٹیریل کھونسا لگا ہوا ہے اس کی موٹر کی کپیسٹی کیا ہے اس کو انوائٹر کھونسا لگا ہوا ہے اس کی میکسنگ کا پروسس کیا ہے اس کو کھونسی گیج کی جہا در لگی ہوئی ہے اور یہ کتنے آر پیم پر چلایا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیوز میں انشاءاللہ مکمل ڈسکس کریں گے اس میکسر کے متعلق تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کپیسٹی بتاتا چلوں کہ یہ جو میکسر بنا ہوا ہے اگر آپ اس کے اندر لیکن یہ بنا تو پتی کی میکسنگ کے لیے ہے یعنی کہ پتی کی بلینڈنگ کرنے کے لیے تو اگر ہم اس کے اندر واشنگ پورڈر میکنگ کرتے ہیں تو اس کی کپیسٹی تقریباً دو سو کلو ہے یعنی کہ یہ میکسر اگر آپ اس کے اندر پورڈر فارم میں کوئی بھی چیز میکنگ کرتے ہیں تو تقریباً دو سو کلو گرام آپ اس میکسر کے اندر پورڈر فارم میں چیز میکسنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر پتی کی بلینڈنگ کرتے ہیں تو پتی تقریباً آپ اس کے اندر ایک سو کلو گرام اس کے اندر آپ پتی کی میکنگ کر کے اس کی بلینڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہے اب آسواری بلینڈنگ دراز کو یہ پیور سٹیل میں بنا ہوئے ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سپیرل ہیں اور یہ جو پتیاں لگی ہوئی ہیں سپیرل بنانے میں جو کام آتی ہیں یہ بھی سٹیل میں بھی ہیں اور اس کے لئے یہ جو شافٹ لگی ہوئی ہے یہ بھی سٹیل لگی ہوئی ہے اس کے جنفل کون سائٹ درندے ہیں اور وہ کم مز اس کا بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گہرائی موسیقی بورڈر فارم میں دوستوں کیجنگ اور چائے کی پتی کی پلیٹنگ کے ایک سوڑ دیا ہوگا یہ مکسر جشتی کیمکل تکیل ہے یہ موسیقی برمشاہ کی طرف سے تیار ہے اور یہ ٹلیورگ ہونے کے لئے پھر کوئی ریڈی ہے تو میں نے سوچا کہ ہوں کہ ٹلیورگ کرنے سے پیادے ہیں سب دوستوں کے ساتھ ایک مکسر کی رویو کے مطلدگ بتایا جائے اچھا تو یہ اس کی موٹر لگی ہوئی ہے موٹر بھائی بتائیں کدنے ایچ پی کی موٹر لگی ہوئی ہے اس میں تین ایچ پی کی گیر جپانی موٹر لگی ہوئی ہے بہتر ہو گیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم نے اس میں انورٹر جو کہ آئی این وی ٹی کا نیو انورٹر یہ ساتھ دے رہے ہیں انورٹر کا کام تری فیس کو سنگل فیس میں کنورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو آر پی ایم ہے وہ بھی اس میں اس سے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں جیسے کہ یہ موٹر جو لگائی ہے یہ تری فیس لگائی ہے تری فیس کی موٹر ہے اگر کسی کے پاس تری فیس کنیکشن ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ انورٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر تو ہمارے پاس جس نے گھریلو بجلی پر استعمال کرنا ہے جیسے کہ ہمارے گھریلو ٹو ٹوئنٹی وولٹ ہوتے ہیں سنگل فیس ہوتی ہے بجلی تو اس کے لیے ہمیں یہ انورٹر مسٹ چاہی ہوتا ہے اس کے بغیر یہ موٹر تری فیس نہیں لگے گی کیونکہ تری فیس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے ہم اسی وجہ سے تری فیس موٹر ہی استعمال کرتے ہیں تری فیس گیر جپانی موٹر ہوتی ہے یہ تری فیس موٹر ہے اور ساتھ میں اس کا یہ گیر بکس ہے گیر بکسہ یہ جو گیر ہم موٹر لگاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو طاقت ہوتی ہے وہ عام موٹر سے بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ اس میں بلفرض کریں ہم اس کے چودہ سو آرپی ایم ہوتے ہیں چودہ سو آرپی ایم کو ہم گیر بکسے کے ساتھ کنورٹ کر کے ہم اس کو چالیس سے پنتالیس آرپی ایم پر لے جاتے ہیں بہتر ہوگی؟ اچھا اس گیر کے اندر آئل بھی ڈالا جاتا ہے؟ بلکل اس سے گیر کے اندر یہ اوپر سے آئل ڈالا جاتا ہے جو ہم مشینری بھیجتے ہیں اس کے اندر آئل کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں اور ایکسٹر آئل ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے اب ہم اس کو اون کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ اس کے جو آرپی ایم ہے اس کے جو آرپی ایم ہے وہ بھی ہم اس انورٹر کے ذریعے کنٹرول کریں گے جی بہتر ہو گیا یعنی کہ یہ تری فیس موٹر ہے اگر کسی کے پاس تری فیس کنیکشن ہے تو انورٹر کے ساتھ ضرورت نہیں ہے عموماً لوگوں کے پاس سنگل فیس یعنی کہ ڈو ڈون ڈی بولڈج بجلی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تری فیس موٹر کو انورٹر لگا کر اس کو سنگل فیس پر کنٹرول کر دی جاتا ہے یہاں تک تو یہ بات بہتر ہو گئی اب بھی اس کی باڈی کی طرف سے آتے ہیں تو آغاز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کو یہ چادر لگائی ہوئی ہے آپ نے یہ چودہ گیج میں چادر لگائی ہوئی ہے چودہ گیج کے اندرہ سٹیل کی چادر لگائی ہوئی ہے ٹوٹل سٹینلیس ٹیل میں لگی ہوئی ہے اور اس کے جو اینگلز بغیرہ لگے ہوئے ہیں نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اینگلز یہ اینگل ایمیس میں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سٹیل میں طاقت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا کہ ہم اگر اس مکسر کو سٹیل کے اینگلز اول تو وہ ہوتے نہیں ہیں یعنی کہ اس کا ڈانچہ کہہ لے کہ ایک ڈانچہ کی اوپر آگا ہے جو ڈانچہ ہے وہ ہم ایمیس میں منا دیں گیوں گے ایمیس میں لگا ہوئے ہیں میرا کیا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں آپ چینل چینل بولتے ہیں یعنی کہ یہ ٹین انچ کا چینل لگا ہوئے ہیں ساتھ میں موٹر بھی آپ نے چاہتا ہے ہاں جی موٹر بھی چینل کروپا لگی ہوئی ہے یہ بھی ٹوٹل سٹینلیس ٹیل میں ہے فنکشنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو بعض رفعہ اسی چادر کو ہی بینڈ کروا کر ہم اس کو موڑا جاتا ہے لیکن وہ جسٹ ایک مٹریل کی بچت کرنے کے لئے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں مکمل پراپر طور پر اس کو پائپ لگاتے ہیں سٹینلیس ٹیل میں اور اس کے اندر جو جتنا بھی مٹریل استعمال ہوا ہوئے یہ سارا ٹوٹل سٹینلیس ٹیل میں ہوتا ہے جو پتی لگی ہوئی ہے یہ بھی سٹینلیس ٹیل میں ہوتی ہے اس کے اندر جو شافٹ یوز ہو رہی ہے شافٹ یہ بھی سٹینلیس ٹیل میں ہے یہ اس میں ساریہ لگا ہوا ہے یہ بھی ٹوٹل سٹیل میں سٹیل میں فائدہ ہی ہوتا ہے جو پتی وغیرہ بلینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی مطلب ایک سٹیل بھارامد ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی کیمیکل سے ریلیٹیڈ جیسا کہ سرف ہو گیا اس کے علاوہ سوپ نوڈلز ہو گئے اور اینیون کیمیکل سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چیز اس میں ہم مکس کرتے ہیں تو اس کو زنگ نہیں لگتا ہے اچھا یہاں سے اس کا کوئی کرتے ہیں اوپر سے ہمارا یہ اینر ہے اس میں ہم مٹریل وغیرہ ڈالتے ہیں اور نیچے سے اس کا خاص کرو گیا یہ بھی ٹوٹل سٹیل میں یہ ٹوٹل سٹیل میں اوپر سے ہم نے اس میں مٹریل ڈالنا ہے اور موٹر کو ہون کر دینا ہے اور ساتھ میں ہی اکساس کے ذریعے نیچے نکال دیتے ہیں میں ساتھ میں صاف کرو گیا اب ساتھ میں مٹریل یہ ہے میکسر کے انوائٹر ہے باقی اس کے جو کنیکشن ہے وہ ہم نے ایک کر دیا گیا کرے لو بیجلی پہ انوائٹر کو آن کریں گے کرنے کے بعد یہاں پر اس کا واریوم میٹر ہے یہ اس کی تار ہے تاز کو جبا ہے اس کو ہم نے آن کر دیا ہے میکسر آن ہو گیا یعنی کہ اس کو تری فیس کو انوائٹر کے ذریعے چلایا ہے یہ اس کا سپیڈ کنٹرولر ہے یہاں پہ چل رہا ہے یعنی کہ یہاں سے اس کا واریوم ہے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ میکسنگ پیس کی یعنی کہ ارجسمنٹ یہاں سے اور میکسنگ پروسس یہاں سے یہاں سے اس کے واریوم کو بڑھاتے جائیں گے یہ آپ دیکھیں یہ آرپیم بھی بڑھتے جائیں گے اور یہاں سے اس کی سپیڈ آپ چیک کریں اور یہ سپیڈ بھی یہاں سے بڑھتی جائے گی یہ دیکھیں عموماً اس کو جو چلایا جاتا ہے وہ ٹونٹی فائیف چکر پر یعنی کہ ٹونٹی فائیف اس کے آرپیم پر اس کو پلیٹک کرتے ہیں اگر آپ کا کچھ میٹیریل ایسے ہیں جو آپ چاہتے ہیں میکس بھی ہو جائے اور اس کے آرپیم جو ہے وہ بھی کم ہو جائے تو آرپیم کو کم کرنے کے لیے یہ انوائٹر اور یہ سپیڈ کٹرولر یہ سپیڈ کٹرولر جس کو آپ کم کر دیں کم کر دیں میکسر کی یہاں سے جو اس کی پوزیشن ہے وہ بھی سنوہ جائے گی اچھا وہ اس کا ڈھککل ہے یہ ڈھککل اس کے اوپر لگائیے گا آپ اس کٹرولر دیکھیںzub корیکس صورت کے ساتھ اکم کر دیں میکسر شکریہ اپنا میکسر رو اللہ کریں گے منہ نے ویوری موسیقی ساتھ میں یہ گریڈر ہے جو کہ صرف کے لیے استعمال ہوتے ہیں صرف کو مکسنگ کے بعد اس کے اندر سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس میں جو ڈلی بغیر ہے وہ تھوڑی جا سکے گریڈر بھی اس ٹائم چشتی کیمیکل انجیننگ سانے وال کے تیار کرتا یہ بھی اویلیبل پڑے ہوئے ہیں اور یہ مکسر کپیسٹی وائز تیس کلو کپیسٹی میں اس کیلو کپیسٹی میں مکسر یہ اسی کیلو کپیسٹی میں مکسر پچاس کیلو کپیسٹی میں مکسر یہ سب اویلیبل پڑے ہوئے ہیں موسیقی